رمضان المبارک میں ذرا غریبوں کا بھی خیال کر لیا کرو غریبوں کی بھی مدد کر دیا کرو یتیموں کے سروں پر بھی ہاتھ رکھ دیا کرو اس لیے کہ میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کی مدد کی ہے میرے مصطفیٰ نے غریبوں کا خیال رکھا ہے میرے آقا نے غریبوں کے یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے امت کو یہی تعلیم دی ہے اے میرے امتیوں ہر حال میں میرے غریبوں سے محبت کرتے رہنا اللہ اکبر کبیرہ آج لوگ غریبوں کی پہلے تو مدد نہیں کرتے اور اللہ ما شاء اللہ جو مدد کرتے بھی ہیں وہ مدد کے نام پر تماشا بڑا بناتے ہیں تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہیں فلا صاحب نے چاول بانٹ دیئے ذرا سا کچھ کریں گے عجیب تماشا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے کسی کو دور اس کا مزاق اڑاؤ کسی غریب کی مدد کرو اور اس کا تماشا بنا دو مزاق بنا دو نہیں نہیں میرے آقا کی تعلیم تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم تو یہ ہے سیدے ہاتھ سے مدد کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہو پائے اے لوگو کسی غریب کا تماشا نہ بنایا کرو رمضان میں غریبوں کی مدد کیا کرو اسلام کی یہی تعلیم ہے اور اسلام کی تعلیم میرے آقا نے اپنوں کی بھی مدد کی غیروں کی بھی مدد کی ہے مدینے کی سرزمین ایک یہودی عورت شوہر کا انتقال ہو گیا ایک بچہ ہے وہ بچہ یتیم اپنی ماں کا حال دیکھتا ہے تنگ دستی ہے غربت ہے مفلسی کے سبب گھر میں نہ کھانے کو ہے نہ پہننے کو کپڑے ہیں یہ بچہ اپنی ماں کی حالت کو دیکھ رہا ہے داغِ یتیمی لیے ہوئے اپنی ماں کی حالت کو دیکھ رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک لباس ہے وہ بھی اتنا پھٹ چکا ہے کہ جسم نظر آنے لگا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ بچہ ماں کی حالت کو دیکھتا ہے آنکھوں سے آنسو آ گئے برداشت نہیں کر پایا کہنے لگا اے میری ماں تیری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تیرے جسم پر جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے جسم بھی نظر آنے لگا ہے جسم چھپانے کو بھی کپڑا نہیں ہے کہنے لگا میرا چچا تو امیر ہے میرا چچا تو مالدار ہے اے میری ماں میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور چچا سے جا کر کہتا ہوں وہ کوئی کپڑے کا مجھے انتظام کر کے دے دے اللہ اکبر کبیرہ وہ چھوٹا بچہ وہ یتیم بچہ اپنی ماں کی خاطر اپنی ماں کے لباس کی خاطر نکلا اپنے چچا کے دروازے پہ پہنچ گیا چچا سے جا کر فریاد کرنے لگا اے میرے چچا میری مدد کر دے اے میرے چچا ایک لباس مجھے میری ماں کے لیے دے دے لیکن وہ بڑا صفاق چچا تھا اس نے مدد کرنا تو دور دھکے مار کے بھگا دیا بچہ بڑا پریشان ہوا روتا ہوا چہرہ لٹکائے ہوئے گھر کی طرف آ رہا ہے کہ راستے میں کسی نے کا بچے روتا کس لیے ہے بچہ کہنے لگا ماں کا حال دیکھانی جاتا اپنے چچا کے پاس گیا تھا اس نے نباس دینے سے انکار کر دیا اس نے مجھے دھتکار دیا اس نے مجھے دھکے دے کر بھگا دیا اللہ اکبر کبیرہ جیسی بچے نے اتنا بتایا وہ انسان کہنے لگا اے بچے میں تجھے ایک در ایسا بتاتا ہوں اس در پہ جو بھی جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں آتا ہے غم کے ماروں کا ٹھکانہ وہی ہے اللہ اکبر کبیرہ وہ بچہ کہنے لگا کون ہے وہ شخص اور کون سا دروازہ ہے وہ انسان کہنے لگا اے بچے اگر تجھے مدد چاہیے دنیا دار کے پاس نہ جا احمد مختار کے پاس چلا جا 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 چلا جا مسجد نبوی کے اندر چلا جا جا مسلمانوں کے پیغمبر کو جا کے اپنی فریاد سنا دے جا اپنا دکھڑا سنا دے وہ ایسی بارگاہ ہے وہاں پہ جا کے جو بھی فریاد کرتا ہے وہ وہاں سے خالی دامن نہیں آتا ہے وہاں خالی دامن بھر جاتے ہیں اس بچے نے اتنا سنا گھر پہ چلا گیا ماں کو جا کر سارے حالات بتائے میری ماں میں چچا کے پاس گیا تھا چچا نے دھکے مار کے نکال دیا اے ماں میرے چچا نے مجھے ایک لباس تیرے لیے مانگنے گیا تھا دینے سے انکار کر دیا مجھے دھکے مار کے نکال دیا وہ بچہ یتین کہنے لگا میری ماں میں تجھ سے اجازت چاہتا ہوں مجھے کسی نے کہا ہے مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس جاؤں وہ ضرور پردہ کرنے کے لیے جسم چھپانے کے لیے میری مدد کریں گے تجھے لباس عطا کریں گے میری ماں میں مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس چلا جاؤں مجھے اجازت دے دے ماں کہنے لگی بیٹا مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس نہ جانا تو ان کی بارگاہ میں نہ جانا اس لیے کہ میں نے سنا ہے جو ان کے پاس جاتا ہے وہ اس سے اس کا ایمان چھین لیتے ہیں اس سے اس کا مذہب تبدیل کروا دیتے ہیں بیٹا وہ تیرا مذہب تبدیل کروا دیں گے وہ تیرا ایمان چھین لیں گے وہ یتین بچہ کہنے لگا اے میری ماں میں جاؤں گا ضرور مگر پہلے ہی کہہ دوں گا کہ میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا میں اپنے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا میں پہلے ہی کہہ دوں گا میں تمہارا کلمہ نہیں پڑوں گا آخر کار وہ بچہ ماں سے اجازت لے کر چل پڑا تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں چل پڑا غریبوں کے غمگسار کی بارگاہ میں چل پڑا آمینہ کے چاند کی بارگاہ میں چل پڑا اللہ اکبر کبیرہ مسجد رسول میں پہنچ گیا مصطفی کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا میرے آقا نے فرمایا بچے کس لیے آیا ہے معاملہ بیان کر بچہ کہنے لگا آیا تو ہوں تم سے مدد لینے کے لیے مگر میری شرط پہلے سن لو میں تمہارا کلمہ نہیں پڑوں گا میں اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا میرے مصطفی کریم نے اتنا سنا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو اپنے مذہب پر قائم رہنا تو اپنے مذہب کو تبدیل نہ کرنا میں تجھے اسلام کا کلمہ پڑھنے کو نہیں کہہ رہا ہوں تو بات بتا بات کیا ہے بچے نے اپنا قصہ غم بیان کیا اس یتیم نے اپنا سارا ماجرہ بیان کر کے سنا دیا اپنی ماں کی حالت بتا دی اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفی کریم مزمل والی چادر کاندھے پہ رکھی ہے میرے مصطفی کریم تاجدار مدینہ اللہ کے محبوب نے وہ نور والی وہ رحمت والی چادر وہ مزمل والی چادر وہ چادر نور اپنے کاندھے سے اٹھائی اور بچے کو دے کر کہا اے بیٹے لے چلا جا اسے لے کر چلا جا اپنی ماں سے جا کے کہنا اس چادر سے وہ اپنا پردہ کر لے اپنے جسم کو چھپا لے وہ بچہ میرے آقا سے چادر لے کر چلا گیا اپنے گھر پہ پہنچ گیا ماں کو لے جا کر چادر دی اللہ اکبر کبیرہ اس غریب یتین کی ماں نے اپنے جسم کو چھپا لیا پردہ کر لیا مصطفی کی عطا کردہ چادر سے اب وہ عورت وہ خاتون کہنے لگی اے بچے تو گیا تو کیا ہوا بچہ کہنے لگا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تکلمہ نہیں پڑوں گا تمہارا دین قبول نہیں کروں گا مگر میں نے دیکھا وہ بڑے نیک دل ہیں بڑے رحم دل ہیں وہ کرم کیا کرتے ہیں وہ رحم کیا کرتے ہیں وہ غریبوں سے یتیموں سے پیار کیا کرتے ہیں ماں نے اتنا سنا کہنے لگی بیٹا تو صحیح کہتا ہے تیری بات غلط نہیں ہے اے بیٹا وہ رحمت والے نبی ہیں اے میرے لال اے میرے بیٹے ان کی شان دیکھ کر مجھے پتا لگ گیا وہ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں اے میرے لخت جگر ان کی عظمتوں کو دیکھ کر دل کہتا ہے ان کے مذہب سے دور نہیں رہنا چاہیے بلکہ ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے میرے حضور نے اسلام کی تعلیم کو عام کیا ہے اور میرے حضور نے غریبوں کی مدد کی ہے ماہ سیام میں غریبوں کی مدد کریں جو غریب روزے رکھتے ہیں انہیں افطار کرائیں وہ غریب روزے تو رکھ لیا کرتے ہیں مگر افطار کے وقت میں موٹھا اٹھا کے دیکھتے ہیں ان کے پاس میں افطار کرنے کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے وہ دیکھا کرتے ہیں اے امیروں تمہارے بچے ہزاروں روپے کی چیزوں سے افطار کرتے ہیں مگر غریبوں کے بچے موٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں مالک ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی مدد کیا کرو اور یاد رکھنا کسی غریب کو افطار کراؤگے ڈبل ثواب ملے گا افطار کرانے کا بھی ثواب ملے گا اور غریب کو کھلانے کا بھی ثواب ملے گا اور افطار کرانے کا ثواب کیا ہے میرے آقا نبی رحمت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو افطار کراتا ہے جو کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے اسے اتنا ثواب ملتا ہے جتنا اس روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے کو جتنا روزہ رکھنے پر اللہ عجر دیتا ہے ثواب دیتا ہے اتنا ہی افطار کرانے والے کو اللہ افطار کرانے پر ثواب دیتا ہے اب کوئی یہ نتیجہ آخذ نہ کر لے کہ پھر جب اتنا ہی ثواب افطار کرانے پر ملتا ہے تو روزہ نہ رکھ کر افطاری لوگوں کو کراتے رہے ثواب ملتا رہے گا نہیں روزہ فرض ہے افطار رمضان میں افطار کرا کے لوگوں کو اللہ کی رحمتیں اپنے دامن میں بھرنا اور اپنے نام عمال میں نیکیوں کا زخیرہ جمع کرنے کا ایک ذریعہ ہے حصول نعمت حصول رحمت اور حصول سواب کا ذریعہ ہے مگر ایسا نہیں کہ فرض چھوڑ کر آپ صرف افطار کرا کے اس کے برابر سواب حاصل کرنے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کی توفیق عطا فرمائے